اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں امریکہ پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکا ہے اور امریکی سفیر مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ان کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے بعد مسلم لیگ نون نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ اور زیادہ مانا خیز ہے جس میں لگتا یہ ہے کہ گویا کہ ہم کسی اور دنیا میں رہتے ہوئے یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہوئے گفتگو یا باتچیت کر رہے ہیں اس کے بعد امریکی سفیر وہاں سے نکلے تو وہ اپنے سفارت خانے میں نہیں گئے بلکہ اس کے بعد وہ ایک اور جگہ گئے اور ایک اور انہوں نے ملاقات کی اور وہ ملاقات کس کے ساتھ تھی وہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ تھی امنی طور پر کہنا تو یہ چاہیے کہ یہ دونوں ملاقاتیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی تھی کیونکہ جہانگیر خان ترین یا استقام پاکستان پارٹی حقیقت ہے کہ وہ اس وقت مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کے طور پر کھیل رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون تو آف دا ریکارڈ اس بات کو تسلیم بھی کرتی ہے کہ ہم نے ان الیکٹیبلز کو پیپلز پارٹی سے بچانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا اب اصل بات یہ ہے میں نے کہا تھا کہ یہ ملاقاتیں ہونے کے بعد ان ملاقاتوں پر رد عمل کیا آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے بالخصوص امریکہ اور ان تمام معاملات کو ریکے تو میرے خیال سے امریکی جو کھلے عام ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ ایک بڑا پیغام ہے آپ کو یاد ہوگا امریکیوں نے ایک ملاقات ستمبر میں مریم نواز کے ساتھ بھی کی تھی مری کے اندر اور اس ملاقات کے بعد ہی نواز شریف کی وطن واپسی کا اعلان ہوا تھا جبکہ آج مسلم لیگ نون جو یہ کہہ رہی ہے کہ عوام ایک بار پھر مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دینا چاہتے ہیں اور اس طرح کی فضول گوئیاں انہوں نے کی ہیں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت ہی سخت رد عمل آیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس بارے میں کہا ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم کے ساتھ ملاقات پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر سنگین مداخلت ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے اس چیز کو سنگین مداخلت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے میں آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ وہ کہتے کیا ہیں پاکستان تحریک انصاف نے امریکی سفیر کی عدالت سے سزا یافتہ مجرم سے ملاقات کے اعلامیوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت قرار دیتے ہوئے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اعلامیہ کے مندرجات اس سازش کا تسلسل ہیں جس کے تحت عمران خان پاکستان کی منتخب اور جائز جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا گیا امریکی سفیر کی عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف سے ملاقات کے اعلامیہ کے بعد سازش اپنی مکروہ اور نفرت انگیز سیکل و صورت کے ساتھ پوری قوم کے سامنے آشکار ہو چکی ہے غیر سیاسی غیر جمہوری اور غیر آئینی آمریت کی نرسری میں جنم لینے والے خاندان نے اپنے اقتدار کے لیے ہر داخلی اور خارجی بیوپاری سے پاکستان کے مفادات کی سودے بازی کی ہے نواز شریف جب بھی وزارت عظمہ پر پہنچا یہ دستور جمہوریت اور قانونی قومی مفاد کو ملکی اور غیر ملکی طاقتوں کے ہاں گروی رہ کے پہنچا آئیے شخص قومی اسمبلی کے اپنی نشست جتنے کے قابل نہیں رہا مگر ریاستی پناہ اور بیرونی آقاؤں کی شہ پر سلطان جمہور کی بسات لپیٹ کر جمہوریت کے چیتنوں پر اپنے اقتدار کا تخت سجانا چاہتا ہے امریکی سفیر سے ملاقات کے علامیہ میں سفیر موصوف کی جانب سے عوام پاکستان سے ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنے بھرپور اعتماد سے نوازنے کی توقع سفارتی آداب دو طرفہ تعلقات عالمی قوانین اور منصب سفارتکاری کے بنیادی قوائد و زوابے سے سنگین انحراف اور قابل وضاحت معاملہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان مذکورہ علامیہ کے مندرجات کا فوری نوٹس لے اور دفتر خارجہ کے ذریعے امریکی سفارت خانے اور امریکی انتظامیہ سے معاملے کی وضاحت طلب کرے یعنی پاکستان تحریک انصاب نے اس علامیہ کو مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اس علامیہ کا بھی نوٹس لے اور امریکی انتظامیہ سے دفتر خارجہ کے ذریعے وضاحت طلب کرے ناظرین کا مجھے یہ بتائیں وہ نواز شریف جو جیل سے نکل کر گیا تھا وہ نواز شریف جو سزا یافتہ ہے جس کو ایک کیس میں چودہ سال اور دوسرے میں سات سال سزا ہوئی لیکن اس کو اب کوئی جیل کے قریب بھی نہیں جانے دیتا اس نواز شریف کو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وضاحت طلب کرے گا الیکشن کمیشن کی اتنی ہمت اور جرت ہے چلیں ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امریکی سفیر تو اس طرح سے مل رہا ہے جیسے آج کھل شادیوں اور ولیموں پر لوگوں کو حاضری دینی پڑتی ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین سے کھلے عام ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایون برطانوی سفیر بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں پھر امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں کیا وہ الیکشن سے پہلے وہاں کے سیاستدانوں سے ملاقات کھلے عام کر سکتے ہیں اور اس قسم کا علامیہ جاری کر سکتے ہیں کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ریپبلیکنز یا ڈیموکریٹس اپنے قائدانہ کردار کو ادا کریں گے کیا اس قسم کے الفاظ وہ ادا کر سکتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے کہ امران خان کے مخالف ہیں اور نواز شریف سے ملاقات ہے مسئلہ قومی عزت اور وقار کا ہے آخر امریکی جس طرح مل رہے ہیں کیا ہمارا سفیر امریکہ میں کسی سے مل سکتا ہے اس کی وہ اجازت دے سکتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ کیوں ہو رہا ہے یا ہم کیوں ہونے دے رہے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے لیکن ظاہر ہے یہاں کچھ بے شرم لوگ مسلط ہیں اگر آپ آج جہانگیر خان ترین سے پوچھیں تو جہانگیر خان ترین تو بڑے خوش ہوں گے نواز شریف بھی بڑے خوش ہوں گے شاید وہ آج کے دن ہاتھ بھی نہ دھویں کہ ہم نے یہ ہاتھ امریکی سفیر سے ملایا ہے تو امریکی سفیر سے ملایا جانے والا ہاتھ اب یہ عوام سے ملائیں یہ ہو نہیں سکتا لیکن بطور قوم بطور ملک ہمیں یہ بات ضرور سوچنی چاہیے اب ایک جانب وہ مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ آج رانہ سناولہ اب سے تھوڑے دیر پہلے لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی اب سادہ اکثریت تک بات آگئی ہے ہمیں تو لگ رہا تھا کہ شاید دو تہائی اکثریت کا دعویٰ کریں گے سادہ اکثریت بھی حضور آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس وقت ہاں آپ کو دلوا دی جائے یہ جو آپ کے ساتھ الیکٹی بلز ملائے جا رہے ہیں بلوچستان سے ایمکی ایم سے اور پھر استقام پاکستان پارٹی تو اس قسم کا کچھ جگار لگا لیں آپ طاقتوروں کے ساتھ مل کے جو کہ آپ کے لئے ارینجمنٹس کر رہے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ ارینجمنٹس آپ کے لئے کیا جا رہا ہے لیکن باقی باتیں پوسیبل نہیں ہیں آج سمینہ پاشا نے کیا ہی خوبصورت جملہ لکھا جو میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ سیاسی جماعتوں تاجر برادری اسٹیبلشمنٹ غیر ملکی سفیروں سب سے بات کر رہی ہے سب سے بات ہو چکی ہے سوائے عوام کی اور باقی رہی صحیح قصر ڈان نیوز نے پوری کر دی ہے جنہوں نے اپنے اداریہ کے اندر نواز شریف کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف اپنی سیاسی اننگز کے آخری آورز کھیل رہے ہیں لیکن وہ انتہائی گھٹیاں اور بھدے انداز میں کھیل رہے ہیں جس انداز میں وہ اقتدار لے رہے ہیں اقتدار کی حوص جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اندھا کیے ہوئے ہے یہ اقتدار نہیں ہوگا یہ بے بسی کی انتہا ہوگی میرے خیال سے نواز شریف جس طرح کی بھونگی مارنے جا رہے ہیں اس کا جواب ان کی آنے والی نسلیں بھی دیتی رہیں گی اب ڈان نیوز نے کیا لکھا ہے ڈان نیوز نے آج کے اپنے ایڈیٹوریل یا اداریہ میں لکھا کہ نواز شریف کو سمجھنا ہوگا کہ متنازیہ جیت جو ہے وہ انہیں مزید کمزور کر دے گی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیت جاتے ہیں لیکن جیت کے بھی آپ اپنی جیت کا جشن نہیں منا پاتے مسلم لیگ نون اور نواز شریف اس فیز کے اندر ہیں اگر یہ کہا جائے کہ وہ جیت کے ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا دوسری جانب لاہور کی آج اتصاب عدالت نے آشیانہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ریفرنس میں شہباز شریف اور آہد چیما سمیت آہ تمام افراد کو بری کر دیا ہے اب وہ باہر نکلیں گے اور کہیں گے کہ جناب دیکھئے ہمارے اوپر ایک دھیلہ ثابت نہیں ہوا تو یہ پاکستان کا نظام اور یہ پاکستان کا نظام انصاف اور قانون ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہمیں یہی بتایا جائے گا ہر بار کہ اب اتصاب ہوگا جو فرادی ملک چلا رہے ہیں اور آہ اب وہی فرادی نواز شریف جیسے چور کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں اس سے آپ کیا انصاف کی توقع کر سکتے ہیں در حقیقت پاکستان میں کوئی بھی اتصاب نہیں کرنا چاہتا اور نہ کرتا ہے ان کیسز کو صرف بلیک میل کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنی لائن پر لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے در حقیقت یہ سب لوگ مل کے پاکستان کی سادہ لوگ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا